اسلام علیکم آج کی ریسپی ہے پٹیٹو سمائلیز بہت ہی انسٹین اور بہت ہی قوک آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا کیونکہ بچے اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بڑوں کی بھی یہ فیورٹ ہوتی ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے بھی سبسکرائب کیجئے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں تین بڑے سائز کے آلو لیے ہیں ان کو بوائل کر کے ان کا میں نے چھلکا اتار دیا ہے اس کے بعد ایک سیپریٹ بول میں ان بوائل آلووں کو ہم گریٹ کر لیں گے آپ چاہے تو ان کو میش بھی کر سکتے ہیں لیکن گریٹ کرنے سے ان پٹیٹو سمائلیز کا زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو جب آلو گریٹ ہو جائیں گے اس کے اندر ہم آدھا کپ بریڈ کرمز ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ون فورٹ کپ اس کے اندر ہم کون فلاور یعنی کون سٹارٹ کا ایٹ کریں گے ہاف ٹیسپون اس کے اندر ہم نمک کا ایٹ کریں گے نمک یہی اس کے لئے پرفیکٹ ہے لیکن آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ہاف ٹیسپون اس کے اندر ہم لال مچ پاوڈر کا ایٹ کر دیں گے اور ون ٹیسپون اس کے اندر ہم بلیک پیپر پاوڈر کا ایٹ کریں گے اس کے بعد ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کی ایک ہم ڈو تیار کر لیں گے آپ نے ان سب چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ اس کی جو ڈو ہے وہ اچھے سے تیار ہو اور جو ہمارے پٹیٹو سمائلیز ہیں وہ بھی بہت ہی کرسپی سے تیار ہو جائیں اس کی ڈو تیار کرتے ہوئے آپ نے اس کو ہاتھوں سے ہی گوننا ہے یعنی کہ ہاتھوں سے تمام مسالوں کو مکس کرنا ہے تب ہی ان پٹیٹو سمائلیز کا بہت ہی اچھا اور ٹیسٹی سا فلیور تیار ہوتا ہے جب آپ ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو اس کا اس طرح سے بڑا سا بال بنا کر رکھ دیجئے اس کے بعد ہم ایک پلین سرفیس پہ یا آپ کٹنگ بارٹ کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہم اس طرح سے گریس کر لیں گے اوائل کی مدد سے سب جگہ پہ آپ نے گریس کر لینا ہے یہ سٹیپ ضروری ہے کیونکہ اس کے اوپر ہم پٹیٹو سمائلیز تیار کریں گے اگر ہم اس کو گریس نہیں کریں گے تو یہ چپک جائیں گے تو پٹیٹو سمائلیز کی جو ڈو ہے وہ اس کے اوپر رکھ کر ہاتھوں کو بھی آپ اچھے سے گریس کر لیجئے ہاتھوں کو گریس کر لینے کے بعد اس کو آپ ہاتھ سے اس طرح سے ہلکا ہلکا سا پریس کرتے جائیے سب جگہ سے آپ نے اس کو فلیٹ کرنا ہے اور آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ اس کو فلیٹ کریں جو تھکنس ہے وہ ایک جیسی ہی ہونی چاہیے اس کے بعد میں نے یہاں پر کوکی کٹر لیا ہے آپ چاہے تو کسی گلاس یا کسی بوتل وغیرہ کا دھکن سے بھی آپ اس کو کٹ سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم اس کو کٹتے جائیں گے بس ہلکا سا آپ نے کوکی کٹر کو پریس کرنا ہے اور اس کو اس طریقے سے کٹتے جانا ہے جتنے آپ ایک دفعہ میں تیار کر سکتے ہیں اتنے آپ کوکی کٹر سے نشان لگا لیجئے اور جو ایکسٹر دو ہے اس کو آپ اس طریقے سے نکال لیجئے اب اس ڈو کو آپ ویسٹ مت کیجئے کیونکہ اس ڈو کو آپ دوبارہ سے فلیٹ کر کے سیم پروسیجر سے اسی طرح سے دوبارہ آپ اس کو کٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور باقی کے پٹیٹو سمائلیز بھی تیار کر لیجئے تو پٹیٹو سمائلی کی جو تھکنس ہے وہ بھی دیکھ لیجئے اتنا تھک آپ کا پٹیٹو سمائلی ہونا چاہیے اس کے بعد ایک سٹرو کی مدد سے اس طرح سے آپ اس کی آئیز بنا لیجئے تو سب جگہ پر آپ نے آئیز بنا لینی ہے بلکل اس طریقے سے آئیز بنا لینے کے بعد آپ نے ایک چمچ کی مدد سے اس کا جو فیس ہے یعنی کہ سمائلی والا فیس ہے وہ بھی بنا لینا ہے بہت ہی ایزی سا طریقہ ہے یہ بھی تو سب پٹیٹو سمائلیز ہمارے تیار ہو گئے اس کے بعد ہم ان کو فرائی کر لیتے ہیں تو آئل لیں گے آئل کو ہم پہلے گرم کر لیں گے تو گرم کر لینے کے بعد ایک ایک کر کے پٹیٹو سمائلیز اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں گے آئل آپ نے اس کے لیے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا پہلے ہائی فلیم پر آپ نے آئل کو اچھا گرم کر لینا ہے اس کے بعد ہائی فلیم پر ہی ان کو ایڈ کر دینا ہے کیونکہ پٹیٹو سمائلی بس آپ نے تب تک فرائی کرنے ہیں جب تک اس کا بڑا خوبصورت سا گولڈن کلر آجے گا بس تب تک ہم اس کو فرائی کریں گے اور اس کے بعد اس کو نکال لیں گے اگر آپ لوگ میری ریسپیز کو ٹرائے کرتے ہیں تو اس کا فیڈبیک مجھے ضرور دیا کریں اور انسٹرگرام پر اس کی پکچر بھی شیئر کیا کریں میں اپنی سٹوریز پر وہ ضرور ایڈ کرتی ہوں تو جو پٹیٹو سمائلیز ہیں وہ ایک سائٹ سے ہمارے گولڈن ہو چکے ہیں اس کی سائٹ کو ہم ٹرن کر دیں گے تاکہ دوسری سائٹ پر بھی اس کا سیم گولڈن کلر آجے اور جب یہ کرسپی ہو جائیں گے اور ایک جیسا ان کا کلر آجے گا تو ہم ان کو سٹرینر میں نکال لیں گے تو دیکھا آپ نے کتنی ایزی سی اور کتنی مزہدار سی یہ ریسپی تیار ہوئی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز مجھے کومنٹ سیکشن میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور میرے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور جاتے جاتے مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ